اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کپیسٹنس آف آ پیرلل پلیٹ کپیسٹر کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو ہم ایک کپیسٹر کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ جس میں کپیسٹر کا جو انسی پلیٹ آن کے اوپر چارج کیوں ہے ان کا ایریا جو انسا ہے وہ اے ہے اور ڈسٹنس ان دونوں کے درمیان جو ڈسٹنس ہے یہ ہمارے پاس ڈی ہے اور الیکٹرک فیلڈ ان کے درمیان جو پوزٹیو سے نیکٹی کی طرف جو الیکٹرک فیلڈ آ رہا ہے اس کی ویلیو ہمارے پاس ای ہے اور ان کے درمیان پوٹینچل ڈیفرنس جو انسا ہے وہ ہمارے پاس وی ہے یہ بات یہاں پر اس نے بتائی ہے تو ہم نے سب سے پہلے کپیسٹر جو فرسٹ کیس میں کنسیڈر کرنا ہے اس میں یہ جو کپیسٹر ہے یہ کپیسٹر جو انسا ہے ان دو کپیسٹر کی پلیٹوں کے درمیان جو انسا ایر میڈیم جو انسا ہے وہ ایر ہے یا ویکیوم ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ایک کپیسٹر کی پلیٹ تھی جس کے اوپر پوزٹیو چارج تھا یہ دوسری پلیٹ تھی جس کے اوپر نیگٹیو چارج تھا الیکٹرک لائنز او فورس پوزٹیو سے نیگٹیو کی طرف آ رہی ہے یہ میرے پاس ای ہوا اور ان دونوں پلیٹوں کے درمیان ڈسٹنس ہے ڈی اور ان کے درمیان ویکیوم ہے تو اس کو ہم نے ایک وولٹ میٹر کے ساتھ ہم نے اس کو کیا کر دیا کنیکٹ کر دیا اور جب ہم نے ان کو وولٹ میٹر کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کیا تو اس کا وولٹیج ہم نے میر کیا تو وہ وولٹیج تھا ہمارے پاس وی نوٹ اس فگر کو ہم نے نام دے دیا یہ تھا یہ ہمارے پاس پلیٹ چارج تھیں اور ان کے اوپر جو وولٹیج ہے وہ کیا ہے وی نوٹ اب میڈیم جو انسا پلیٹ ایئر ہے تو ہم جانتے ہیں ایس ویکیوم ہو تو کیپیسٹنس برابر ہوتی ہے کیو ڈوائڈڈ بائی وی وولٹیج ہے اور کیو جو انسا ہے کسی ایک پلیٹ کی اوپر چارج ہے دیئے میرے پاس کوئیزن یہ ہے اب ہم نے الیکٹرک انٹینسٹری ای کا مگنیچیوڈ فائنڈر کرنا تو ہم اس کا فارمولہ جانتے ہیں ای ایس ایکوال ٹو مائنس ڈیلٹا وی آور ڈیلٹا آر تو جب ہم نے اس کا مگنیچیوڈ نکالنا ہے تو مگنیچیوڈ نکالنے کا مطلب ہے ایرو اور مائنس کو کیا کر دیں گے ختم کر دیں گے تو وی ایس ایکوال ٹو ای ایس ایکوال ٹو وی آور ڈی آجے گا اور وی کس کے برابر آجے گا ای آور ڈی آجے گا یہ میرے پاس ایکویڈن وان ہے اب یہ لکھا ہوا کہ کسی ایک پلیٹ کی اوپر چارج جونسہ وہ کیا ہے کیو چارج ہے اب یہ جو پلیٹ ہے اس کی اوپر ڈینسٹی جونسی اس کا فارمولی اس کی اوپر چارج ہے کیو اور اس پلیٹ کا ایریا ہے اے تو ڈینسٹی کا فارمولا ہوتا ہے چارج ایریا پر ڈوائیڈ کر دیں گے تو سرفس چارج ڈینسٹی آجے گے تو کیو ایکوال ٹو ڈینسٹی اندر پوٹ کریں گے تو سی ویکیوم is equal to density a divided by e into d یہ ہمارے پاس ایکوئیزن ہے d اب گازیزلا کی third application یہ ہے کہ جہاں پر دو اپوزیٹلی چارج پلیٹس کے درمیان کسی بھی پوائنٹ پر اس پوائنٹ پر یا کسی بھی پوائنٹ پر ای کی ویلیو فائنڈ اٹ کرنی ہو تو اس کا فارمولا میرے پاس ہے یہ پیچھے ہم پڑھ کے آجیں گے is equal to density over epsilon not اب اس ای کی ویلیو آپ نے یہاں پر پوٹ کر دینی ہے تو میرے پاس آجے گا پوٹ این بی جب بی کے اندر پوٹ کریں گے تو سی ویکیوم is equal to density a divided by ایک ہی جگہ آجے گا دینسٹری over epsilon not into d یہ دینسٹری اور یہ دینسٹری آپس میں کیا ہو جائیں گے کینسل ہو جائیں گے تو سی ویکیوم آجے گا is equal to a epsilon not divided by d تو یہ میرے پاس ایک اس کا result آگیا ویکیوم میں capacitance کا ہمارے پاس یہ result آگیا تو یہ result بتاتا ہے کہ capacitance کا انسار تین چیزوں پر ہوتا ہے اب ہمیں capacitance کا یہ result نکالنا کیوں ہمارے لئے ضروری ہے ہم یہ چاہتے ہیں تین چیزوں پر انسار ہوتا ہے یہ capacitance کیوں ہمارے لئے ضروری ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو capacitor ہم بنائے اس میں maximum زیادہ سے زیادہ charge store کرنے کی ability آجائے تو ہمیں تین چیزوں کو بڑھانا پڑے گا ایک area of the plate area ہمیں یہ plate کو size کا بڑھا کریں گے تو اس کی capacitance زیادہ ہو جائے گی دوسرا epsilon not یہ تو constant value ہے نا یہ تو constant تو یہ constant ہے اس میں تو changing نہیں آئے گی دوسرا ہے d ان کا درمیانی distance کو بڑھا دیں گے درمیانی distance زیادہ کریں گے تو اس کی capacitance کیا ہو جائے گی کم ہم نے اس کو بڑھانا ہے تو ہمیں اس کا درمیانی distance زیادہ نہیں کرنا ہوگا ہمیں اس کا درمیانی distance کم کریں گے تو capacitance کیا ہوگی increase ہوگی تو اب جو اس سے زیادہ important جو ہم بات discuss کرنا جا رہے ہیں effect of our dielectric medium اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ان دونوں plates کے درمیان یہ جو plates ہیں ان کے درمیان کوئی میڈیم رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ اگر ہم دو plates کے درمیان یہ capacitor کی دو plates ہیں تو ان کے درمیان ہم کوئی میڈیم رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کوئی insulating میڈیم رکھ دیا ہے ہم یہ بات discuss کر چکے ہیں کہ یہ جو insulating میڈیم ہے اس کو ہم ڈائی الیکٹرک کا نام دیتے ہیں اب ہم نے ان کے درمیان ڈائی الیکٹرک رکھ دیا ہے تو یہ ڈائی الیکٹرک رکھنے سے پہلے ان کا potential difference کیا تھا وی نوٹ جیسے ہم نے ڈائی الیکٹرک رکھا تو ہمیں یہ چیز اس گلوینو میٹر نے ہمیں یہ بتائی کہ ان کا potential difference جو انسا ہے وہ change ہو گیا change کیسے ہوا ہے کیا اس کی magnitude سے اس کی value کم ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے تو یہ ہمیں دیکھنے میں ملا کہ اس کی value v value جو انسی ہے وہ کم ہوگی ہے v نوٹ سے means کے ڈائی الیکٹرک رکھنے سے یہ voltage اسی کے اندر ہم نے ڈائی الیکٹرک رکھا تو یہ جو انسا voltage ہے v voltage پہلے v نوٹ voltage کے مقابلے میں کم ہوگی اس بات کو میں نے یہاں پر لکھ دیا تو اب جب ہم ڈائی الیکٹرک ان کے درمیان رکھتے ہیں تو جو voltage یہ ہوتا ہے یہ کم ہو کر v voltage change میں convert چلا جاتا ہے تو ہم ایک insulating medium رکھنے جا رہے ہیں اس insulating medium کو ہم کیا نام دیتے ہیں ڈائی الیکٹرک میڈیم کا نام دے رہے ہیں تو جب ہم نے یہ چیز دیکھی تو ہم نے اس ڈائی الیکٹرک میڈیم رکھنے سے کیا ہوا جو پہلے ہمارے پاس result تھا ای ایپسیلا ناٹ divided by ڈی سی تو جیسے ہم نے میڈیم رکھا تو میڈیم رکھنے کے بعد ہمیں پتا چلا اس کی capacity agency ہے وہ بڑھ گیا انکریز ہوگی ہے کتنی انکریز ہوگی ہے ایپسیلا ایپسیلا آر ٹائم اس میں چارج سٹور کرنے کی capacity کیا ہوئی ہے انکریز ہوگی ہے جب ہم کسی قویزن کو کسی چیز سے ملٹی پلی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ چیز زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ capacitance میڈیم رکھنے سے اس کی capacity سے زیادہ ہو گئی ہے اور اس ایپسیلا ناٹ کو ہم نام دیتے ہیں ڈائی الیکٹرک constant کا نام دیتے ہیں اب اس کی value اب ہم کون سا material رکھتے ہیں wood رکھتے ہیں glass رکھتے ہیں یہاں کوئی insulator رکھیں گے تو وہ اس پر اس کا انصار ہوتا ہے اس equation کو ہم نے نام دے دیا x کا اب یہ بات یہاں سے یہ چیزیں ہمیں clear ہیں یہ کہتا ہے یہ سب باتیں لکھیں کہ equation a جیسے ہی یہ رکھتے ہیں اچھا اب ہم یہ بات یہ سی یہ ہم جانتے ہیں equation c is equal to q divided by v یہ capacitance کا فارمنا پیچھے پڑھ کے آ جو کہ تو یاد رکھیں کہ جب ہم نے اس میں insulator رکھا تو charge کی quantity کیوں ہی رہی اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں آئی تو جو charge اس کے اوپر تھا وہ کیا ہوا وہ remains constant رہا اس میں کسی قسم کی changing نہیں آئی لیکن لیکن جو v ہے یہ بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ v جو انسہ ہے وہ کیا ہو گیا decrease ہو گیا تو جو v ہے وہ کیا ہو جاتا ہے decrease یہ بعد ہمیں وولٹ میٹر جو سال لگایا اس نے ہمیں یہ show کر دیا ہے ریڈر کے اوپر ریڈنگ کے اوپر کے voltage کیا ہے decrease ہوا ہے اب یہ بات دیکھیں کہ اگر voltage decrease ہوتا ہے یہ تو change اگر voltage decrease ہوتا ہے کیونکہ یہ بٹے میں ہے تو capacitance کیا ہوتی ہے increase ہوتی ہے یہ تو ہم چاہتے ہیں کہ capacitance increase ہو تو capacitance increase تاب ہوگی جب voltage کیا ہوگا decrease ہوگا اور جیسے ہی ہم اس کے اندر ڈائیلیکٹک رکھتے ہیں تو اس کا voltage decrease ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس capacitor کے اندر charge store کرنے کی ability کیا ہو جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے تو اب وہ formula جو ہم نے پیچھے c medium is equal to epsilon not a epsilon not epsilon r divided by d c medium is equal to epsilon r کو سائٹ پر لکھ لیں is equal to epsilon not a divided by d into اب c medium is equal to epsilon r یہ چیز کیس کے برابر ہے c vacuum پیچھے ہم نے یہ تو یہاں سے epsilon r کی value ہمارے پاس آجے گی c medium divided by c vacuum تو یہ میرے پاس ڈائیلیکٹری constant کا ہمارے پاس فارمولہ آگیا ہے اسی طرح کا ڈائیلیکٹری constant کا فارمولہ ہم نے وہاں پر کولنزلاو میں بھی پڑا تھا تو یہ دو چیزوں کی یہ دو چیزوں کی ریشو ہے اب ڈائیلیکٹری constant دو چیزوں کی ریشو ہے ایک پیرلل پلیٹ کے پیسٹر جب اس کی پیسٹرنس جب وہاں پر میڈیم ڈائیلیکٹری کس پلیٹوں کے اندر ہو اور دوسری وہ جب پیرلل پلیٹ میں ویکیوم ہو ان دونوں کی پیسٹرنس کی ریشو جو انسی ہے وہ ڈائیلیکٹری constant کہلاتا ہے داریشو آف کپیسٹرنس آف پیرلل پلیٹ کے پیسٹر ویڈ این انسولیٹر اوپر والا کیا ہے میڈیم کا مطلب ہے کہ انسولیٹر سبسٹرنس ہے ایسا میڈیم بیٹوین دا پلیٹ ٹو دا کپیسٹرنس ویڈ ویکیوم اور یہ والا کیا ہے ویکیوم کا تو یہ میرے پاس ڈائیلیکٹری کانسٹرنس کا دیفینیش تو اس کا فارمولہ دوبارہ آپ یہاں پہ لکھ لیں اگر پیپر میں ڈائیفینیشن آتی ہے تو یہ فارمولہ آپ کو دوبارہ یہاں پر لکھنا ہو گا یہ میرے پاس اس کا کیا آگا using equation x یہ والی equation x کو use کر کر ہم ایک result نکالنے جا رہے ہیں اور وہ equation کیا ہمارے پاس equation x کو میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں capacitance of medium is equal to a epsilon r divided by d تو یہاں سے ہم کچھ conclude کرتے ہیں conclude that ہم کچھ conclude conclude ہم یہاں سے کچھ conclude کرتے ہیں وہ conclude کیا ہے پہلا یہ ہے یہاں سے کچھ result ہم نکالتے ہیں پہلا result یہ ہے کہ اگر ہم اس area کو زیادہ کرنا ہم نے basically ہم نے capacitance کو increase کرنا ہمارا target کیا ہے کہ capacitance کو کیا کرنا ہم نے increase کرنا ہے capacitance کو ہم نے کیا کرنا ہے increase کرنا ہے تو capacitance کب increase ہوگی جب area کیا ہوگا increase ہوگا capacitance capacitance increase ہوگی کب increase ہوگی جب increase area of plate ہوگا ایک یہ دوسرا capacitance increase ہوگی کب increase ہوگی جب ان دو پلیٹوں کا درمیانی distance کیا ہوگا کم ہوگا تو capacitance increase کرنی ہے increase تب ہوگی جب ان پلیٹوں کے درمیان distance جونسا ہوگا decreasing distance ہوگا تیسرا ہم نے capacitance increase کرنی ہے اگر جب اس کو ختم کریں گے تو مرینز کے ڈائیلیکٹرک نہیں ہے جب ہم ڈائیلیکٹرک رکھیں گے ڈائیلیکٹرک اس کے اندر رکھیں گے تو capacitance automatically کیا ہوگی increase ہوگی اس ڈائیلیکٹرک کی value ہمیشہ one سے greater ہوتی ہے one سے greater ہوتی ہے اس کی value ہمیشہ one سے greater ہوتی ہے تو one سے زیادہ رقم سے multiply کریں گے اس value کو تو capacitance کیا ہو جائے گی increase ہوگی تو اگر ہم کوئی ڈائیلیکٹرک introduce کرواتے ہیں تو اس capacitance کی value کیا ہوگی increase ہوگی increase ہوگی کب increase ہوگی جب ہم ڈائیلیکٹرک اس کے درمیان میں رکھیں گے تو یہ تین factor ہیں جو کہ کسی بھی capacitor کی capacitance کو کیا کر سکتے ہیں increase کر سکتے ہیں area increase کر دیں گے plate کا تو capacitance increase ہو جائے گی دو پلیٹوں کا distance decrease کر دیں گے تو capacitance increase ہو جائے گی epsilon r کوئی insulator درمیان میں رکھیں گے ڈائیلیکٹرک درمیان میں رکھیں گے تو capacitance کیا ہو جائے گی increase ہو جائے گی تو یہ جو capacitor کے اندر capacitance increase کر کے ہم کل کرتے کیا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پنکھے یا موٹر وغیرہ ان کے اندر capacitor لگے ہوتا ہے یہ capacitor کیا کرتے ہیں electricity کو store کرتے ہیں جیسے ہی electric city store ہو جاتی ہے تو جب پنکھا یا کوئی بھی machine وغیرہ چلانی ہو تو بجلی starting کے اندر اس کو چلانے کے لیے کافی زیادہ energy چاہیے ہوتی ہے تو وہ capacitor کیا کرتا ہے اس کو energy starting energy دیتا ہے اور پنکھا بلب یا ایون کے آپ کا موبائل جو camera ہوتا ہے اس کا اندر بھی capacitor لگا ہوتا ہے تو شکریہ اللہ حافظ 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 موسیقی